تجھ کو سملنا تو ہے اب وقت سمل جاؤ اے بحرِ امیق اپنے کناروں سے اچھل جاؤ تم بہت بڑی تانکت ہو محمد عربی کے غلام ہم پڑھتے تھے نا پڑھتے تھے کتابوں میں کہ مسلح پر بیٹھنے والوں سے تخت والے بھی ڈرتے ہیں یہ کتابوں میں پڑھتے تھے مگر اللہ نے وہ مردِ کلندر دکھا دیا ہمیں چل بھی نہیں شکتا تھا ویلچئر پر بیٹھنے والا عج کے رسول مگر اس نے زمانے کو بتا دیا کہ معذوری کبھی مجبوری نہیں بنتی ہے معذوری مجبوری نہیں بنتی تائیدار کائنات زمانہ اکدس میں ظاہری حیات کے زمانے میں ایک عورت تھی بدبخت جس نے حضور کی گستاخی کی امام الانبیاء نے اعلان فرما دیا کون ہے میرا غلام جو اس کے گندے وجود سے زمین کو پڑھ کرتا اب جب اعلان ہوا اس تک بھی پہنچا اس کے چھ سات آٹھ نوجوان بیٹے تھے وہ ننگی تروانے ریکن ہر وقت ماں کا پیرہ دیتے تھے انہیں معلوم تھا اب حضور کا کوئی دیوانہ ضرور پہنچے امام الانبیاء کے غلاموں اصحاب رسول پلاننگ کر رہے تھے حضور کے ایک نابینا سیابی تھے آنکھوں سے معذور ہیں انہوں نے دل میں سوچا کہ میرے بھی تو محبوب کی توہین ہوئی ہے کیوں نہ میں بھی کسمت آزما کے دیکھوں شاید قرآن فال میرے نام نکلا ہے انہوں نے کلوار لیا خجر لیا آدھی رات سے وقت بیٹ چکا تھا مدینہ پاک میں ہر کوئی گھر میں سو رہا ہے یا مسلح میں رو رہا ہے وہ گئے اس کے گھر دروازہ بند تھا دیوار چڑے اندر پہنچے چاروں طرف بچے تلوارے لے کے سو رہے تھے تلوارے ساتھ رہے تھے اس کے پہلو میں ایک بچہ بھی تھا انہوں نے بچہ بھی الگ کر دیا اور ایسا وہاں کیا کہ ختم کر دیا اس کو تسلی کر کے جب پلٹے نہ تو غسل کر رہے تھے کہ اس کے ناپاک چھیٹے نہ کہیں پڑ گیا اوہ در مسجد نوی میں حضرت بلان نے فجر کی آزان پڑھتے یہ غسل کر کے وضو کر کے پہلی مجلس پہلی جا کے صف میں بیٹھ گئے امام الانبیاء جب حضرت بلان تکبیر پڑھتے تھے تو خجرہ آئیشہ سے نکلتے تردی اللہ تعالی آقا آئے آپ نے نماز پڑھائی سلام پھیرنے کے بعد حضور کا طریقہ یہ تھا کہ اپنا پورا رخ جو تھا صحابہ کی طرف پھیر لیتے تھے ایک پہلو کی طرف نہیں چیرہ اقدس صحابہ کی طرف کر لیتے مکمل طور پر رخ پھیر لیتے تھے کیوں حضور جانتے تھے یہ جو میرے دیکھے بغیر رات گزری ہے گھروں میں اس نے بھی ہجر کی آنگ میں انہیں جلایا آج تو میرا دیدار کر کے اس آنکھ کو بجانے اور صحابہ بیان کرتے ہیں حضور کا طریقہ یہ تھا کہ جب رخ انور پھیرتے نہ تو تمام صحابہ پہ نگاہ حرامت ڈالتے تھے لیکن آج حضور نے رخ پھیرا ضرور تھا مگر آنکھوں کا انداز بدلا ہوا تھا کہ اس نابینہ صحابی پر نظر ٹھیکی ہوئی تھی وہاں سے ہاتھ مل گئی تھی پھر کر نگاہ چار سو ٹھہری اسی کے رو برو کہتے ہیں ہم احران حضور کیوں دیکھ رہا ہے نابینہ صحابی کچھ دیر دیکھنے کے بعد آقا نے فرمایا اقتلتا بنتا مروان فرمایا کیا تو نے میری گستانخ مار دیئے عرض کی میرے آقا میں نے مار دیئے فاروق آزم ساتھ بیٹھے تھے آپ فرط جذبات سے کڑے ہو گئے مسجد بری تھی اشارہ کیا کہاو ساتھیوں دیکھو وہ ہم آنکھوں والے پرگرام بناتے رہے اس نابینہ نے کتنا بڑا کام کر دی ہے یہ لفظ نکلے زبان اس نابینہ نے کتنا بڑا کام کر دی ہے تمہارے میرے نبی اٹھے فاروق آزم کا ہاتھ پکڑا فرما لا تکلہ آما ولیکنہ البصیر عمر اسے نابینہ نہ کہو یہی تو آنکھوں والا ہے اسے نابینہ نہ کہو یہی تو آنکھوں والا ہے حضور نے لنکھ آؤ مجھے کہنے دو جب پہلی بار لاہور سے امیر المجاہدین چلے تھے نا فیضہ بات بھرنا دینے تو ٹی وی پر بیٹھنے والے انکرز بھونکتے تھے یہ معذور ہے اس کی ٹانگیں نہیں یہ کیا کر لے گا ویلچیئر سے اٹھ نہیں سکتا مدینے سے آواز آئی ہوگی چپ کر جاؤ یہ معذور نہیں یہی تو ٹانگوں والا ہے اور دنیا کو معلوم ہو جائے گا یہ کیا کر سکتا ہے اس لیے میرے آقا کے غلام اللہ رب العزت کے یہ فیصلہ ہیں کہ محبوب تیرے گستاخوں کا بدل ہم لیں گے حضور کے ساتھ جڑ جاؤں تائجار کائنات کا دین لٹ رہا ہے ہماری زندگی میں دین نہیں ہمارے بازار میں دین نہیں ہماری شادیوں میں دین نہیں ہمارے بچوں کے سلیبس میں دین نہیں کالیجز یونیورسٹیز میں دین نہیں شادیوں کے رسم و رواج میں دین نہیں ہماری اسعملیوں میں دین نہیں ملک تک پر دین نہیں تو پھر ہم دیندار کہے گے ہیں اسلام عملی زندگی میں نظر ہی نہیں آتا ہے اس لیے میرا یہ پیغام ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپناو پک کے سچے نمازی بن جاو بہو بیٹیوں کا لباس اور پردہ اسلامی بناو شادیوں کے رسم و روانی اسلامی بناو اور بچے جب کچھ سیکھنے کے قابل ہو تو انگلیش میڈیم سکولوں میں باند میں بھیجو ان کی گھٹی میں اپنے نبی کا قرآن پہلے ڈالو یہ علامہ اقبال کی مثال آپ کے سامنے میں یہ نہیں کہتا ہوں دنیا کی تعلیم نہ دو